اسلام علیکم میں غلام رسول آج پھر آیا ہوں ایک نیا بیڈیو کے ساتھ جس میں میں آپ کو بتاؤں گا مٹن مجبوس ہم لوگ کس طریقے سے بناتے ہیں ایت کا اسپیشل یا اربک رائس ہے اسے ہم لوگ کس طریقے سے بناتے ہیں اس میں کیا کیا استعمال کرتے ہیں میں آپ کو پورا بتانے والا ہوں دکھانے والا ہوں تو بیڈیو کے ان تک ضرور بنے رہیں اور اگر آپ کو بیڈیو پسند آئے تو لائک سیئر اور کومنٹس بھی ضرور کریں اگر چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کر دیجئے چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو سب سے پہلے 1 kg ویڈ بان مٹن لے لیتے ہیں ہڈڈی کے ساتھ اس طریقے سے اچھا سی کلین کر کے اسے رکھ لیتے ہیں اب ایک پوٹ لیتے ہیں اس میں ایٹ کریں گے 2 اسپون گھی اور 1 اسپون آئل دونوں ملا کر ایٹ کر لیتے ہیں آئل ہلکا گرم ہونے کے بعد اس میں ایٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہول گرم مسالے لانگ الائچی دلچینی تیچ پتہ اس کے بعد اس میں ایٹ کرتے ہیں 2 پیس سمال کٹے ہوئے اونین کیوپس کٹے ہوئے ہمارے تھوڑے بڑے سائز میں چوب نہیں ہے اب اسے تھوڑا برون کرتے ہیں زیادہ نہیں ہلکا لال کریں گے اس کے بعد اس میں ایٹ کر لیں گے 2 اسپون جنجر گرلی کا پیسٹ یہ دیکھیں جنجر گرلی کا پیسٹ ایٹ کر لیتے ہیں جنجر گرلی پیسٹ ہلکا بھوننے کے بعد اس میں ایٹ کر لیتے ہیں سلو کر کے فائر سالٹ ٹیسٹ کے انوشار ہاپ سپون ہمارا حلدی کا پوڑر رہے گا ہاپ سپون جیرے کا پوڑر رہے گا ہاپ سپون ہمارا دھنیا کا پوڑر رہے گا ساتھ میں وان سپون اربک مسالہ کا پوڑر رہے گا اس کا لنک آپ کو ڈسکریشن باکس میں مل جائے گا وہاں سے چک کر لیں ہاپ سپون پپری کا پوڑر رہے گا تاکہ یہ ہلکا کلار آئے سپائسی نہ ہو ھابی سے اچھے سملا زہت یہ جل نہ جا اس میں ہلکتا mism اس کے بعد اس میں two پیس ٹیمیٹو کا گیا اکٹا ہوئے بڑے بڑے سائز میں اسے آڈ کر لیتے ہیں ساتھ میں واہل چطیمینٹو پیسٹ آڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد اسے اچھا سے بھون لیتے ہیں پوچھ منٹ کیا لیゃ ہے ہے پوچھ منٹ بھوننے کے بعد اسے میں جو متن ہم نے لیا تھا اس متن کو لیتے ہیں یہاں پر ہوں مٹن کو عٹ کرنے کے بعد اسے بھی پانچ سے دس منٹ کیا لیے بھون لینا ہے تھوڑا ہمارا ہے اور کہ کوس کر لیتے ہیں اس طریقے سے جب ہمارا بھننا ہو جائے پانس سے دس منٹ اب اس میں ہم وارٹر ایٹ کر دیتے ہیں تھوڑا زیادہ کر کے اچھا سے بوائل ہونے کے لئے آپ چاہیں تو اسے ککر میں بھی بوائل کر سکتے ہیں میں یہاں پر ہنڈی میں بوائل کر رہا ہوں اب اس میں ایٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا کیروٹ وان پیس آنڈ ڈرائی لیمون تھری پیس اب اسے بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں کم سے کم ایک گھنٹہ پریسر کوکر رہے گا تو آپ کا آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا اب ہمیں یہاں پر رائس لے لیتے ہیں 1 kg بسمتی رائس اب اسے ہم اچھے سے کلین کر کے بھنگوں کے رکھ دیتے ہیں جب تک ہمارا مٹن بوائل ہوگا جتک یہ اچھے سے بھنگ کے ریڈی ہو جائے گا ہمارا رائس بننے کے لئے دیکھیں ہو گیا ہے ٹائم اب ہمارا مٹن ریڈی ہو چکا ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اسے ہم نکال لیتے ہیں ایک ٹرے میں ٹرے میں نکال لینے کے بعد ایک بول میں سیفرون وارٹر لے لیتے ہیں اس میں اٹھ کرتے ہیں ون پیس لیمون کا جوس ساتھ میں اٹھ کر لیتے ہیں ون اسپون آئل ہاف اسپون اربک مسالہ پورڈر ون اسپون یوگرٹ دہی اب اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد جو مٹن ہم نے نکال کے رکھا تھا اس مٹن کے اوپر اسے اٹھ کرنا ہے گریل کرنے کے لیے دیکھیں اب یہ ہلکا ڈرائی رہت ہے کیونکہ اس میں مسالہ اتنا اچھا سے نہیں ہے کیونکہ وارٹر تھا ہمارا اب اسے ہمیں گریل کر لینا ہے دس منٹ کے لیے ون فورٹی ڈگری ٹیمپریچر پہ ٹھیک ہے تک یہ جل نہ جائے اب ہم نے مٹن نکال لیا تھا اس میں رائس کر دیتے ہیں رائس کو کر لیتے ہیں یہاں پر ہی اسی وارٹر میں وارٹر کو آپ کو فیقنا بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب جب آپ کا وارٹر نیچے چلا جائے رائس اوپر آجائے اس میں اٹھ کر لیتے ہیں ٹوپیس لیمون کا جوس دیکھیں اوپر آگیا رائس اب ٹوپیس لیمون کا جوس اٹھ کر لینے کے بعد اسے ہمیں کور کر کے دم دے دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھا سے یہ سوفٹ ہو جائے اس کا وارٹر ہمیں فیقنا بلکل نہیں ہے ٹھیک ڈیریک ڈم دینا ہے اس میں اب آدھے گھنٹے کے بعد میں اسے آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسا یہ بنایا ہے میں اپنے کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا چاہیے یہ بن گیا ہے اب اسے میں اپنے سینیا میں نکال لیتا ہوں آپ چاہیں تو کوئی پلیٹ میں بھی سرپ کر شکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا چاہا ہوا ہے اب یہ نکال لینے کے بعد جو مٹن ہم نے روشٹ کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد روشٹ ہوا تھا اس کے اوپر سے بیٹھا دیتے ہیں اس طریقے سے اب اس پہ ہم تھوڑا سا گرین چولی لیمون اور جو آپ کو گرنیشنگ چاہیے وہ گرنیشنگ اس میں ہم ایٹ کر لیتے ہیں اب یہ رائس مٹن مجبوس ہمارا ریڈی ہو گیا ہے کھانے کے لیے اب یہ سرپ کر دی ہم نے اس طریقے سے آپ سرپ کر لیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور کومنٹس ضرور کریں چینل پر نئے ہے تو چینل پر سسکرائب بھی کر دیں پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ